اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب بائی ہوپ کیا بلکل ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے جہاں رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو اپنے کچن میں بنانا سکھاؤں گی کیرٹ ربڑی ڈی لائٹ کی ریسیپی اور یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بنتی ہے اور یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے آئیے جلتے ہیں اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ یہاں پر جو میں نے انگریڈنٹس استعمال کی ہیں وہ کچھ ہوں ہیں 1 کج کے قریب جو ہے میں نے گاجرن لیا ہے کدوکش کی ہوئی باری کاجروں کو میں نے کدوکش کر لیا ہے 2 ٹیب سپون کے قریب جو بٹر لیا ہے میں نے 500 ایمیل جو ہے میں نے یہاں پر فل فیڈ جو ہے دودھ لیا ہے تین سے چار جو میں نے سبتہ لائجن لیا ہے 1 فورتھ کب جو میں نے چینی لی سب سے پہلے جو ہے اب میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے جس میں میں نے ڈال لیا ہے 2 ٹیب سپون کے قریب جو ہے بٹر اور اس کو جو ہے اب ہم میلٹ کر لیں گے اس طرح سے لو میڈیم فلیم پر ہم اسے بنائیں گے اور ابھی جو ہے ہم گاجر کا حلوہ تیار کریں گے اور جتنے بھی انگریڈنٹس ہیں وہ میں تمام جو ہے ریسکرپشن باکس میں میں نے دیتی ہیں وہ آپ وہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں چلیں جی بٹر ہمارا جو ہے تقریباً میلٹ ہو چکا تھا اور اس میں جو ہے میں نے اب ڈال دیا ہے ایک کلو کے قریب قدوکش کی ہوئی گاجریں اور ابھی ہم جو ہے اس کو سپیچولا کی مزد سے مکس کریں گے بٹر کے ساتھ تاکہ جو ہے اس کا گاجروں کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے آپ نے بھی اسی کو دو سے تین منٹ تک جو ہے اسی طریقے سے جو ہے چلانا ہے اس میں چمچ تاکہ جو ہے اس کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور یہاں پر اب تقریباً جو ہے گاجروں کا پانی خوشک ہو چکا تھا اور کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے گاجروں کا اور اس کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس میں جو ہے 500 جو ہم نے فل فیٹ دودھ لیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اسی طریقے سے میں نے اس کو جو ہے پہلے بوائل کر لیا ہے ہلکا سا نیم گرم تھا اور وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آپ ہی اسی طریقے سے اس میں ایٹ کر دیجئے گا اور اس کو جو ہے ہم گاجروں کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے جو ہے دودھ خوشک ہونے تک جو ہے پکائیں گے کور کر کے بھی آپ پکا سکتے ہوں اور ویسے بھی کور کر کے بنائیں گے تو زیادہ جلدی جو ہے یہ گل جائیں گی گاجریں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو دودھ تھا وہ گاجروں میں سے بلکل اچھے طریقے سے خوشک ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو ہے اب ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے جو میں نے وان فورت کپ چینی لی تھی اور یہ بھی میں نے ایٹ کر دی ہے اور اب ہم جو ہے اب ہم جو ہے چینی کو بھی اس طریقے سے سپیچولا کی مدد سے جو ہے مکس کر لیں گے اور چینی کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہم میڈیم فلیم پہ جو ہے پکائیں گے اور ابھی جو ہے ہم اس کو جو ہے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ جو چینی کا پانی ہے وہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے گاجروں میں اور اب ہی ہم جو ہے تیار کر لیتے ہیں ربڑی ربڑی تیار کرنے کے لیے جو میں نے انگریڈنٹس استعمال کی ہیں وہ کچھ ہوں ہیں 5 ٹیپل سپون کے قریب جو میں نے چینی لی ہے اور 2 سے 3 جو ہے میں نے سبزلائی چین لی ہے 500 ایمل کے قریب جو میں نے دودھ لیا ہے 1 کپ جو ہے میں نے 1 فورت کپ جو ہے میں نے ملک آورڈر لیا ہے اور 3 بریٹ کے سلائسز لیا تھے جن کو میں نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے ایک پین لے لیا ہے جس میں میں نے ڈال دیا ہے 500 ایمل دودھ اور اس کو بوائل کریں گے ہم سب سے پہلے اور یہاں پر دیکھیں کہ دودھ بوائل ہو چکا ہے تقریباً اس میں میں نے لائچین ڈال دی ہیں دودھ ہمارا تقریباً اچھے طریقے سے بوائل ہو چکا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ملائی بھی آ چکی تھی دودھ کے اوپر اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے بریٹ اور اسی کے ساتھ چینی اور ملک پاؤڈر بھی میں نے ایڈ کر دیا تھا تاکہ جو ہے تمام انگریڈنس اچھے طریقے سے جو ہے پک جائیں جیسے ہی آپ دودھ میں جو ہے بریڈ ریٹ کریں گے تو اس طریقے کا جو ہے ہمارا ٹیکسٹر آئے گا اس کا تاکہ جو دودھ ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں کہ تین سے چار منٹ تک تقریباً میں نے اس کو جو ہے پکایا ہے تو دیکھیں کتنی ٹھیک اور کتنی مزدار جو ہے ماری ربڑی تیار ہو گئی ہے اور یہ جسٹ بریڈ کے ساتھ اور دودھ کے ساتھ تیار کی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ گاجروں میں جو چینی کا پانی تھا وہ اچھے طریقے سے خوشکل چکا تھا اور جو گاجریں ہماری بھننے پہ آ چکی تھی اور یہاں پر جو ہے اچھے طریقے سے یہ جو ہے ہلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس میں جو ہے میں نے تھوڑا سا اورنڈ فوٹ کلر بھی ایٹ کیا تھا تاکہ جو ہے اس کا کلر وہ زبردست آئے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو گاجر کا ہلوہ تھا وہ بلکل بن کر اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے اور کلر بھی کتنا زبردست آگیا ہے اور اب ہم اس کیاوٹ کریں گے اور یہاں پر میں نے سب سے پہلے لے لی ہے ایک ٹری جس میں میں نے ڈال لیا ہے ہلوہ گاجر کا اور اس کو جو ہے ہم ٹری میں جو ہے سیٹ کر لیں گے یہاں پر ہلوے کی ٹری جو ہے سیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہم نے ربڑی کا مکسچر تیار کیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر دیکھیں کتنا زبردست ہمارا جو ہے مزہ دار کریمی سا جو ہے ربڑی جو ہے ہماری برڈ کے ساتھ تیار کی تھی ہم نے وہ ہم اس پہ ایڈ کر رہے ہیں اور دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اس کی بھی ایک لیئر اسی طریقے سے لگا دیں گے گاجر اور جو ہے میں نے ربڑی کی ڈبل لیئر لگا کر اس طریقے سے سیٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے میں کچھ کٹے ہوئے جو پستہ ہے تو پلیز میرا چینل سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے لائک کیا کریں کومنٹس کیا کریں اگر ریسیپیز آپ کو پسند آتی ہیں اور شیئر بھی لازمی کیا کریں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا مزہ دار جو ہے کریمی سا ہمارا جو کیرٹ ڈی لائٹ جو ہے بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزہ دار جو ہے کیرٹ رپڑی ڈی لائٹ کی ریسیپی ہے آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک لازمی دیا کریں ہے نب بہت مزہ دار کیرٹ رپڑی ڈی لائٹ میرا تو یہ بہت ہی زیادہ فیورٹ ڈی لائٹ ہے اگر آپ کو بھی یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے شکریہ